اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ آ رہی ہو آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں سعودی عرب کے حالات ہوا کی آج سے باکھا رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا یہ گیا ہے کہ سعودی عرب کے تمام تر مسجدوں میں جو سماجی دوری کے وصول ہیں اور ماس کی جو پبندی ہے وہ کرائی جائے یعنی کہ تمام تر مسجدوں میں اب جو نماجی نماج پڑھنے کے لئے آئے وہ سماجی دوری کے جو وصول ہیں اس کو فولو کریں اور ساتھ میں ماس کی بھی پبندی جرور سے کریں یہاں پر سکتی کے ساتھ جو ہے وہ پبندی کرانے کے لئے کہا گیا ہے جسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں ابھی کرونا کے جو کیس ہیں وہ دوبارہ سے بڑھنے لگے ہیں جس کو مدنج رکھتے ہوئے سعودی عرب کے اندر جو پبندیاں ختم کی گئی تھی وہ پبندیاں دوبارہ سے جو ہے وہ لاغو کی جا رہی ہیں یعنی کہ جو سماجی دوری کے وصول تھے اس کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن اب مسجدوں میں اور جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو وہاں پر آپ کو سماجی دوری کے جو وصول ہیں اس کو فولو کرنا ہوگا اور ماس کی بھی پبندی سعودی عرب کے اندر دوبارہ سے اب کرائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب سے چھٹی پر جا رہے ہیں تو آپ ویکسن کی بوشٹر ڈوز جرور سے لگوا کر جائیں جیہاں دوستو جسا کہ آپ بوشٹر ڈوز جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر انیوار کر دیا گیا ہے تو اسے میں اگر آپ سعودی عرب سے چھٹی پر جا رہے ہیں تو بوشٹر ڈوز جو ہے وہ جرور سے لگوا کر جائیں اور ساتھ میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ اگر آپ دمام کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اگر آپ کو اپائیمنٹ نہیں مل پا رہا ہے دمام کے اندر تو آپ ائرپورٹ پر بھی جا کر ویکسن کا جو بوشٹر ڈوز جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں یہاں پر اپ ڈیٹ کا مطابق اتھائیے گئے ہے کہ آپ کو جو آپ کا بوڈنگ پاس ہے وہ دکھانا ہوگا اور دمام ائرپورٹ کے فرسٹ فلور پر وہ ایکسین سنٹر موجود ہے وہاں پر آپ جا کر بوشٹر ڈوز جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں تو اگر آپ دمام ائرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں اور دمام کے اندر اگر آپ کو جو اپائیمنٹ ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے بوشٹر ڈوز بوشٹر ڈوز جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں باقی ائرپورٹ کے حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی جانکاری کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو انسان اللہ آپ کو جرور سے اپ ڈیٹ کر دیں گے لیکن اگر آپ سعود رب سے چھٹی پر جا رہے ہیں تو بوشٹر ڈوز جرور سے لگوا کر جائیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے سعود رب میں انٹری کرنے کیلئے بھی بوشٹر ڈوز جو ہے وہ آنیوار کر دیا جائے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آبھا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہوجسی ملیسیا کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا جس کو سعودی ائرپورٹ نے ہوا میں ہی تباہ کر دیا حالانکہ اس کا جو ملبہ ہے وہ ائرپورٹ کے ہاتھے میں ہی گرا ہے اس سے کسی طرح کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا اور ائرپورٹ کی جو سرویسیں تھیں وہ بھی روٹین کی مطابق چلتی رہی یعنی کی سرویسیں بھی کسی طرح کی کوئی بھی بند نہیں ہوئی حالانکہ جو ڈرون حملہ کیا گیا تھا ڈرون کی جو جانکاری ہے وہ ائرپورٹ کو پہلے ہی مل گئی جس کے جریعے ائرپورٹ کی جو ٹیم ہے وہ کاروائی کرتے ہوئے ڈرون کو جو ہے وہ مار گیرایا تھا اس کے ساتھ ہی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودنشتری آف ہیلتے سے ایک سکس نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ میں نے ایک ویکسین جو ہے وہ سعودہ رب کے اندر لگوائی ہوئی ہے جبکہ دوسری ویکسین میں چھٹی پر آ کر اپنے دیس میں لگوا چکا ہوں تو کیا میں سعودہ رب اگر آتا ہوں تو مجھے کارنٹائن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے سعودنشتری آف ہیلت نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ انشتری آف ہیلت کے جو رولز ہیں اس کے مطابق جو لوگ سعودہ رب میں رہتے ہوئے ویکسین کی دونوں ڈوس لگوائی ہوئی ہے شریف وہی لوگ سعودہ ربیہ آئیں گے تو ان کو کارنٹائن نہیں کیا جائے گا باقی جو لوگ سعودہ رب میں ایک ویکسین لگوائے اور ایک ویکسین اپنے دیس میں لگوائے ہوئے ہیں کوئی بھی ویکسین آپ نے اپنے دیس میں لگوائے ہوئی ہے تو آپ کو سعودہ ربیہ پہنچنے پر پاندن کا کارنٹائن کیا جائے گا شریف کارنٹائن سے ان لوگوں کو ہیس چھوٹ دی گئی ہے جو لوگ سعودرب سے دو ویکسین کی دوس جو ہے وہ لگوا کر چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اس کے لامنگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں آج کیا ریالیٹ چل رہا ہے انڈیا کے لیے وہ اپنوں کے ساتھ سیر کر دیتے ہیں تو انجاد دے رہا ہے انیس پوائنٹ اٹھتار ویشٹن یونین دے رہا ہے انیس پوائنٹ تیہتار نسی بی کوئک دے رہا ہے انیس پوائنٹ اکیاسی تہویل ار راجی دے رہا ہے انیس پوائنٹ پنچان نبے منی گرام دے رہا ہے انیس پوائنٹ چوہتار ٹیلی منی دے رہا ہے انیس پوائنٹ چھان نبے فوری دے رہا ہے انیس پوائنٹ اکیاسی ریاد بینک دے رہا ہے انیس پوائنٹ اکیاسی جبکہ اشٹی سی پیکرز دے رہا ہے انیس پوائنٹ تیہتار تو یہ ستو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑے اور امپورٹنٹ اپڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ سیر کی گئے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھائی ہوگی پسند آئیے تو پلیج ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر دیں دوستو چینل پر نئے ہو تو پلیج چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں پلیج چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیا کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اللہ حافظ